ہاجی شہزاد علی کی تلاش لگاتار کی جا رہی تھی ہاجی شہزاد علی کو اس کا ماسٹر مائن بتایا جا رہا تھا ہاجی شہزاد علی کو پلس نے دردہ بوچا جلا عدالت کے سامنے پلس نے دردہ بوچا عدالت میں آتم سمرپن کرنے کے فراق میں ہاجی شہزاد علی یہاں پہنچا تھا لیکن پلس نے عدالت میں رویش کرنے سے پہلے ہی اسے حراست میں لے لیا پلس حراست میں لے کر سٹی کوٹوالی تھانہ پہنچی ہے ایم پی کے اگم جین پہنچے سٹی کوٹوالی تھانہ پتھر بازی کے ماسٹر مائن سے پوچھتاچ کی جاری ہے شہزاد علی سہید سبھی فرار آروپیوں کی گرفتاری کے لیے مدیہ پردیش میں لگاتار دبش دی جارہی تھی اور اس پورے معاملے کو لے کر پولیس پرشاسن کے دوارہ جو کارروائی کی جارہی تھی اس میں گرفتاری کے لیے ایس پی نے اینام بھی گوشت کیا تھا دس ہزار روپے کا اینام گوشت کیا گیا تھا مدیہ پردیش کے کوٹوالی تھانے میں پتھراب کا ماسٹر مائنڈ حاجی شہزاد علی گرفتار کر لیا گیا جس کی تلاش لمبے سمجھ سے چل رہی تھی اس پورے پتھر بازی کی گھٹنا کے بعد سے اس کے خلاف لکاؤٹ سرکولر نوٹس بھی جاری کیا گیا تھا اور کوٹوالی پر پتھر بازی کے اس پورے معاملے میں کارروائی لگاتار کی جارہی تھی اور حاجی شہزاد علی کی گرفتاری کو لے کر کارروائی کرتے ہوئے پولس پرشاسن لگاتار مستہدی دکھا رہا تھا اور اب یہ گرفتاری ہو چکی ہے آپ کو بتا دیں کہ اس پورے معاملے میں جو جانکاری مل رہے اس وقت کی بڑی خبر اور بہت بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں ایس پی اگم جین سٹی کوٹوالی تھانہ پہنچے ہیں اور پتھر بازی کے ماسٹر مائنڈ سے پچھتاچ کی جا رہی ہے حاجی شہزاد علی سعید سبھی فرار آروپیوں کی گرفتاری کے لیے ایس پی نے کل دس ہزار روپے کا انام بھی گوشت کیا تھا آپ کو بتا دیں کہ اس پتھر بازی کے معاملے میں اس آروپی کا جو عالی شان محل بنایا گیا تھا وہ بھی دھوست کر دیا گیا تھا اور آتم سمرپن کرنے کے لیے یہ عدالت میں پہنچا تھا اور حاجی شہزاد کو پہلے ہی پولیس نے دھردہ بوچا آپ کو بتا دیں کہ یہ جلہ عدالت کے سامنے ہی پولیس نے اسے اپنے حراست میں لے لیا جس کے تراش لگاتار کی جا رہی تھی پولیس پر پتھر بازی کرنے والے حاجی شہزاد علی کو اس کا ماسٹر مائنڈ بتایا جا رہا ہے اور اب اس پورے معاملے میں پوچھتاچ کی جائے گی کیا کچھ تتھیے اس میں سامنے آتے ہیں یہ بھی دیکھنے کا وشہ ہوگا نریندر پرمار ہمارے سے ہوگی اس پرکت ہمارے ساتھ جوڑ گئے نریندر بڑی خبر حاجی شہزاد علی پکڑا گیا دیکھیں بلکل جس طرح سے جو سوچنائے آ رہی ہیں جو سوتروں نے جانکاری دیئے اس کے مطابق بلکل سہجاد آجی جو کی جو سٹی کتوالی پتھر بازی کانڈ کے جو ماسٹر مائنڈ بتایا جا رہی ہیں اور پولیس ان کی گرپتاری کے لیے کئی طرح کے پریاس کر رہی تھی سائیور سیل کی بھی مدد لی جا رہی تھی اور تمام سوتروں کو بھی پولیس نے بٹھایا تھا لیکن گرپتاری سمباؤ نہیں ہو پا رہی تھی ایسی جانکاری لگی ہے کہ حاجی شہزاد علی ہیں وہ آدم سمارپڑ کرنے کے لیے جلا آدالت چھتر پر پہنچے ہوئے تھے جس کی سوچنا پولیس کو لگی اور پولیس تتکال وہاں پر پہنچی اور حاجی شہزاد علی کو جلا آدالت کے پاس سے دبوچ لیا ہے اب سیٹی کتوالی تھانا میں لائیا گیا ہے اور یہاں پر پوچھتاچ کی جا رہی ہے اس پورے گھٹنا کرم کی جانکاری جیسے ہی ایس پی اگم جین کو لگی تتکال سیٹی کتوالی تھانا میں ایس پی اگم جین پہنچ گئے ہیں جو حاجی شہزاد علی ہیں جو پورے گھٹنا کرم کے ماسٹر وانڈ بتائے جا رہے ہیں ان سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے حال پھل حال پولیس ستروں نے جو جانکاری دی ہے اس کے مطابعت حاجی شہزاد علی کی گھرپتاری ہو چکی ہے اور پولیس ان سے آپ پوچھتاچ کر رہی ہے آخر کار کیا پرستیتیاں تھی کس طرح سے اس پورے گھٹنا کرم کو انجام دیا گیا تھا چونکہ یہ حادثہ جو ہے پورے مرد پردیس سہید پورے دیس میں چھایا ہوگا تھا اور ایک کے بعد یہاں پر لگاتار پولیس گھرپتاریاں کر رہی تھی لیکن حاجی شہزاد علی کی گھرپتاری کے لیے پولیس نے لوکاؤٹ نوٹریس تک جاری کیا تھا اور آج ایسا پتا چلا ہے کہ بلکل حاجی شہزاد علی کی جو گرفتاری ہے وہ جلا دالت کے سامنے سے کلی گئی ہے جی دریندر جلا دالت میں سمرپن کرنے کے لیے پہنچا تھا اور یہ اگر سمرپن وہاں پر کرتا تو سمبھو ہے کہ انٹرم بیل بھی اس کو مل سکتی تھی یہاں سے دیکھئے جو پولیس نے ایف آئی آر درج کی ہے کل سولہ بیبین دھاراؤں میں ایف آئی آر درج کی گئی ہے ایسے میں بیل ملنا تو نامنگ کن تھا لیکن جلا نیالائے میں مجسٹریٹ کے سامنے پیس ہو کر جیل وارانٹ رہیا پولیس کو جلا نیالائے سے سوچنا ملتی پولیس جا کے جا وہاں پر پہنچتی اور اس کو پی آر پہ یعنی ریمانڈ پہ پولیس لیتی اس کے بعد پولیس کو سپورٹ کیا جاتا کہیں نہ کہیں حاجی سہیاد علی کو خوف ہے کہ کہیں جو گھٹنا کرم کی راج ہیں پولیس حاجی سہیاد علی سے ان راجوں کو نہ اگلوائے پولیس کی جو جو جنگج پرتال ہے کل ملاکی کہا جا سکتا ہے کہ پولیس کی جنگج چل رہی ہے بیویج نہ چل رہی ہے سائد اس میں سائیوگ نہ کرنا ہو جس کی بجائے سے آتم سمارکان کی فراک میں حاجی سہیاد علی تھے جس کے بعد پولیس کو اس پورے ان کی آتم سمارکان کی جانکاری لگ گئی تتکال جلا دالت کے سامنے سے سیٹ کوتو والی تھانا پولیس کی ٹیم نے دبوچ لیا ہے اب کوتو والی لائیا گیا ہے گھٹنا کرم کے سمبند میں ایک ایک بندوں پر پوشتانچ کی جائے گی چوپی ماملہ بڑا ہے سولہ سنگین دھاراوں میں اپرات پنجی